اسلام علیکم guys it's me sara and you are watching my youtube channel for delight with sara اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سمپل سی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں مکے کی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے تو چلیں انگریڈینٹس میں آپ کو بتانا سٹارٹ کرتی ہوں یہ مکے کھام ویڈاوٹ اون بنائیں گے ایک کسی بھی پتیلے میں آپ چاہیں تو اون میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے میدہ لیا ہم نے تین ٹیبل سپون کوکو پاودر لیا ڈیل ٹیبل سپون چینی لی ہم نے تین ٹیبل سپون تین سے چار ٹیبل سپون بیکنگ پاودر لیا ہم نے ون این ہاف ٹیبل سپون ایک عدد انڈا لیا تو ٹیبل سپون آئل ملک ہم نے لیا فور ٹیبل سپون وینیلا ایسنس ہم ڈالیں گے کوارٹر ٹیبل سپون اور یہ ہم نے ایک عدد ڈیری ملک لی یہ ہیں جی سارے انگریڈینٹ ان کی میں ڈیٹیل ڈسکرپشن بوکس میں بھی ایڈ کر دوں گی اب وہاں سے بھی جا کے دیکھ لی جیے گا مکک بنانے کے لیے ہمیں ایک عدد مک چاہیے اور ایک عدد فورک کا استعمال کریں گے پہلے ہم نے انڈا ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے فورک کی مدد سے اس کو پھینٹنا ہے اچھی طرح سے پھینٹیں گے ویورز یہ جو ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جاری بہت ہی آسان سی اور سمپل سی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب میں اس کے اندر میدہ شامل کرنے جاری ہوں تین ٹیبل سپون اس کو بھی مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی لمز نہ بنیں اب اس کے اندر میں نے چینی ایٹ کی ہے 3 ٹیبل سپون آئل ایٹ کیا 2 ٹیبل سپون آپ آئل کی جگہ پہ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوکو پاودر ایٹ کر رہی ہیں کیونکہ میں چوکلیٹ کیک بنا رہی ہوں تو اس لئے کوکو پاودر کا استعمال کر رہی ہوں بیکنگ پاودر یہ چار ٹیبل سپون دودھ اس میں ایٹ کیا تھوڑا سا وینیل ایسنس ایٹ کر رہی ہوں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی رنی فارم میں آ جائے گی بغیر کسی لمز کے اچھا ویبرز میں بتاتی چلو یہاں میں سے آپ میں سے کوئی میرے چینل پر نیا ہے تو وہ کائنڈی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک ایزیلی پہن سکیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا چونکہ میں ویداؤ ٹاون ایک پتیلے میں بنا رہی ہوں تو اس لئے پتیلے کو میں نے پہلے سے نمک لگا کے نمک نیچے بچھا کے اوپر ایک سٹینڈ رکھ کے پری ہٹ کر لیا تھا 15 منٹ کے لئے لو فلیم پہ اس کو پری ہٹ کیا تھا اور اب ہم نے اس میں مگ رکھ دیا سٹینڈ کی اوپر اور بلکل لو فلیم ہے اور اسی لو فلیم پہ ہم نے اس کو 20 to 25 منٹ پکایا اور یہ دیکھیں آفٹر 25 منٹ اس میں ایک عدد ہم نے سٹک اندر ڈالی اور یہ دیکھیں اندر سے مکمل طور پر پک چکا ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں اور یہ اوپر ہم نے ڈیری ملک لگا دی ویورز آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور ایک چمچ کی مدد سے اس کو نکال کے بھی آپ کو دکھا رہی ہیں دیکھیں پرفیکٹ اندر سے بھی بلکل پکا ہوا ہے بلکل ریڈی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا تھا بلیو می آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ